ایسے سی جی ڈی کونسٹیبل بڑتی دو جار اکیس نمسکار دوستو سواگت آف کا ہماری یوٹیوب چیلر میں جیہاں دوستو اگر آپ بھی پراملٹری پورٹ سے جوئن کرنا چاہتے ہیں اور دوستو لمبے سمیسے اسی انتجار میں بیٹھے ہیں کہ کب تک ایسے سی جی ڈی کی نوٹیفیکیشن آنے والا ہے ساتھ ہی کب تک اس کے اونلائن فوم شروع ہونے والے ہیں کیونکہ دوستو ایسے سی کے کلینگڈر کے انصار پچیس مارٹ دو جار اکیس سے اس کا نوٹیفیکیشن بھی آنا تھا ساتھ اسی دن سے آپ کے اونلائن فوم بھی شروع ہونے تھے تو دوستو اب تک کیوں نوٹیفیکیشن نہیں آرہا ہے ساتھی کب تک آپ کا نوٹیفیکیشن آئے گا ساتھی کب سے آپ کے اونلائن فوم شروع ہونے والا ہے اس کو لے کر ایسے سی کا جواب آ چکا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہوں آپ کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والے ہیں کہ اس کا کیا ریجن ہے جس کی وجہ سے آپ کا نوٹیفیکیشن ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے ساتھی آپ کا اس بار ایج کریٹیریا کیا رہنے والا ہے کتنی چھوٹ آپ کو ایج میں اس بار ملنے والی ہیں کیونکہ دوستو یہ ویکنسی دو جار بیس کی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن دو جار اکیس میں آرہا ہے تو آپ کا ایج میں چھوٹ ملے گی یا نہیں ملنے والی ہے کس دن سے ایج کاؤنٹ ہونے والی ہے کیا ایجوکیشن کالیفیکیشن رہے گا کتنی آپ کی ہائیڈ چی ہوتی ہے ساتھ دوست دوستو اس میں اس بار نیگٹیو مارکنگ رہے گی یا نہیں رہے گی اور دوستو مہتبون بات کی اس بار ٹوٹل نمبر اور پوشٹ آپ کی کتنی آنے والی ہیں یعنی سی آر پی ہے بی ایس سب ایس سب سب میں سب ہی میں آپ کی کٹیگری وائز پوشٹ ہے اس بار کتنی رہنے والی ہیں پوری جانکاری کمپلیٹ جانکار دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ پروائیڈ کروانے والے ہیں تو دوستو بینا سکیپ کیے بینا چھوٹے اس وی� جرور دیکھیں گا ساتھی ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اپنے ساتھی دوستو کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو جرور جرور سیئر کریں اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بہل آکن جرور پریس کر لیں کیونکہ لگاتار دوستو نئے نوٹیس نئے ریکروٹمنٹ سمدھی جانکاری ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچاتے ہیں جیسے دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ کی ایسے سی کی ویب سائٹ پر ابھی بھی آپ کے نوٹیفکیشن ر ہی آ رہا ہے تو دوستو جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ٹویٹر اوپن کر لیا اور دوستو ٹویٹر پر ایسے سی یعنی سٹاپ سیلیکشن کمیشن کا دوستو یہاں ٹویٹر ہینڈل اوپن کر لی ہے یہاں دوستو سب سے پہلے اپ ڈیٹ آتی ہیں اور دوستو لگاتار کئی ابھیہارتیوں نے ایسے سی ہیڈگوارٹر میں فون کیا تھا ساتھی لگاتار میل کی تھی اور دوستو کئی ابھیہارتیوں نے ٹویٹر پر کیمپین بھی چلائی تھی کی کیوں یہ نوٹیفیکیشن ڈیلے ہو رہا ہے تو دوستو اس کا آپ کا جواب ابھی آ چکا ہے تو دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کب تک دوستو اس کے اونلائن فارم شروع ہونے والے ہیں تو دوستو یہاں آپ کی پچیس تاریخ ان کا یہ اپ ڈیٹ آیا تھا کہ آپ کے فارم ہے وہ شروع ہونے والے ہیں اور دس مئی تک آپ کے فارم بڑھے جائیں گے اس کے بعد دوستو آج کا ہم آپ کو ٹویٹ دکھا دیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا یہ دوستو یہ ٹویٹ ہے ایسے سی کے بھرانتی ہے آپ کی فیق نوچ پھلا جاری ہے کہ ایسے سی جیڈی کی ویکنسی کینسل ہو چکی ہے دو نوٹ تک کنفیوز وید اینی ٹائپ آف رن آف جیہاں دوستو آپ کو کنفیوز ہونے کی بلکل بھی جڑت نہیں ہے یو ویل بھی نوٹیفائی سون جیہاں دوستو یہ آپ کا کیون نوٹیفیکیشن ڈیلے ہو رہا ہے اس کا کارن بھی بتا ہے کہ آپ کی سرور کی وجہ دوستو سرور کی وجہ سے آپ کا نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا ہے ساتھ یہ آپ کے اونلائن فار سرور نہیں ہو پا رہے ہیں دوستو جلد ہی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن دیکھنے کو ملنے والا ہے ساتھ دوستو اس کے اونلائن فارم بھی سرور ہونے والے ہیں کئی دوست یہ بولنے والے ہیں کہ آپ کا یہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ فیک ہے دوستو ہم آپ کو جو سبھی جون کا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے اس کا بھی دوستو یہاں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ان کا کیا ریپلائی آیا ہے تو دوستو ہم نے اوپن کر لیا ہے سٹاب سیلیکشن کمیشن اوپ انڈیا جیہاں د دوستو ان کا بھی حال فلال میں ہی دوستو بیس گھنٹے پہلے ہی ایک اپ ڈیٹ آیا ہے دوستو اس میں ساب ساب چیزیں لکھی گئی ہے کہ نیو اپ ڈیٹ سون جی ہاں دوستو جلد ہی اس کا نئے اپ ڈیٹ آنے والا ہے یعنی دوستو آپ کے فارم ہے وہ نوٹیفیکیشن ہے وہ جلد ہی سور ہونے والا ہے دوستو یا تو آج رات تک سے آتی آپ کو بات کریں تو کل تک آپ کا ہو سکتا ہے باقی دوستو دو دن کا آپ کا ہولیڈے دو سے تین دن کا آپ کا ہولی ڈال دی گی کہ کس دن سے آپ کی آن لائن فوم ہے ساتھیں کس دن آپ کا نوٹیفیکیشن ہے وہ ریلیج کیا جائے گا اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا کب تک فوم بنے کے ساتھ ساتھ آپ کا ایج کریٹیریا کیا رہنے والا ہی باقی چیزیں کیا رہے گی تو دوستو اگر آپ بھی پوری جانکاری کمپلیٹ جانکاری جاننا چاہتے ہیں دوستو ڈسکرپسن بوکس ساتھ ہی پہلے کمیٹ میں ہماری ویب سیٹ کا لنک ملے گا وہاں جیسے اب دوستو اس لنک پر کلک کریں گے دوستو سب سے پہلے آپ کو دکھائے دیے جائے گا اس پر آپ کو کمپلیٹ جانکاری یہاں سے ملنے والی ہے اس کے ساتھ دوستو اگر آپ کمپلیٹ جانکاری یہ بھی چاہتے ہیں کہ کس پوچٹ کے لیے آپ کی کتنی ویکنسی آنے والی ہے دوستو لیٹس پر میں آپ کو جانا ہے estrass پر آپ کو کلک کرنا ہے وہ یہاں سے دوستو آپ کو کمپلیٹ جانکاری ملے گی دوستو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کمپلیٹ جانکاری جیہاں دوستو ایس ای ڈی کوشتر بہتر ایکیس نوٹیفیکیشن اپلیکیشن فرم ایکجام جیٹ جیہاں دوستو ایکجام ڈیٹ بھی آپ کی فہلے ہی جاری ہو چکی ہے دوستو کیا ایکجام ڈیٹ میں بھی آپ کا ہے یہاں ڈیلے ہونے والا ہے یعنی ایکجام ڈیٹ بھی کیا آپ کی چینج ہوگی اس کے بارے میں ہم آپ کو جان کر دینے والا ہے ایس ای کے انوصار دوستو آپ کا یہاں پچیس مار سے فہم شروع ہونے تھے ہیں دوستو جیسے جیسے آپ کے فہم لیٹ شروع ہونے والا ہیں تو آپ کی جو دس مئی کی ڈیٹ بتائے گی تھی وہ بھی دوستو آگے بڑھنے والی ہیں دوستو اگر ایج کی بات کریں تو آپ کی ایس ای میں جو جی ڈی کی بڑھتی آتی ہے اس میں اٹھارہ سے تیس آپ کی ایج رہتی ہیں پرند دوستو اس بار بڑھتی دو جار بیس کی ہے ساتھ دوستو آپ کا یہاں ریلیکسیسن دیا جانے والا ہے کرونا ماہ ہماری کی وجہ سے ویکنسی نہیں آئی ہے تو دوستو ہمارے جو بھی سورسز ہیں وہاں سے دوستو ایک خبر مل رہی ہے کہ آپ کی اس بار ایج اٹھارہ سے پچیس سال رہنے والی ہیں جی ہاں دوستو باقی دوستو آپ کو نوٹیپیکیشن آنے کے بعد ہی پتا چلے گا اور دوستو اس میں تین سال اور پانچ سال کا آپ کا ریلیکسیسن رہے گا اگر دوستو ایج کاؤنٹ کی بات کر گئے ہیں کہ کس دن سے آپ کی ایج کاؤنٹ ہونے والی ہے دوستو ایک ایک آٹھ دو جار اکیس سے آپ کی ایج ہیں یہاں کاؤنٹ ہونے والی ہے جی ہاں دوستو ایک اگستے آپ کی ایج ہیں یہاں کاؤنٹ کی جائے گی اگر دوستو باقی چیزیں ہم دیکھیں دوستو آپ کی ایکزام ڈیٹ ہے وہ دو سے پچیس اگستی تو اس میں بھی آپ کا ہے آگے بڑھایا جا سکتا ہے باقی کتنا ڈیلے آپ کا نوٹیفیکیشن ہوگا اس پر ڈیپینڈ کرنے والا ہے دوستو یہاں آپ کی بات کریں ویکنسی کی دوستو ویکنسی آپ کی 89 نائے میں اسے سپ میں 417 ساتھی سی آر پی میں 22,746 سب سے زیادہ ویکنسی بی ایسے سپ میں 13,19,320 ساتھی سی ایسے سپ میں 5,115 سب سے بڑیہ ویکنسی اس بار دوستو سی ایسے سپ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ دوستو پیچھلی بار کی طرح آپ کی اس بار ویکنسی کم نہیں رہے گی سی ایسے سپ اگر جوئن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بہترین موکہ رہے گا ایسے سپ میں 19,175 ویکنسی آئی ٹی بی بی میں 6,395 ویکنسی رہنے والی ہے اسم رائپل میں دوستو 4,204 ویکنسی دوستو بات کریں تو 77,544 ویکنسی رہے گی سب سے پر دوستو آپ کا ایکجام ہوگا ایکجام کے بعد فیجیکل فیجیکل کے بعد میڈیکل اور دوستو میڈیکل کے بعد میں آپ کا فائنل جو کٹ اوپ ہے وہ آنے والی ہے اب دوستو بات کلیٹنگ کیا اس بار آپ کی نیگٹیو مارکنگ رہے گی یا نہیں رہے گی دوستو نیگٹیو مارکنگ اس بار بھی نہیں رہنے والی ہے جی ہاں دوستو آپ کو ٹینزن کرنے کی جڑت نہیں ہے اس بار بھی آپ کی نیگٹیو مارکنگ نہیں رہے گی آپ کے بعد دوستو سمیں کم رہے گا تو آپ کو اچھے سی اس کی تیاری کرنی پڑے گی دوستو ابھی سے اپنی تیاری میں جھڑ جائیے کیونکہ دوستو جلد ہی آپ کا اگست میں اگزام ہونے والا ہے اور دوستو اگست کے بعد آپ کو جلد ہی فیجیکل دیکھنے کو ملے گا اور دوستو دس گناہ فیجیکل کے لیے یہاں کوالیفائی کیا جاتا ہے اور دوستو میل کے لیے پانچ کلومیٹر کی رننگ چوئیس منٹ میں ہوتی ہے ساتھ ہی فیمل کے لیے سولہ سو میٹر کی رننگ ساڑھے آٹھ منٹ میں ہوتی ہے وہ ہی دوستو بات کریں یہاں لڈاک ریجن کے جو ابھی ہارتی ہے ان کو چھوٹ بھی ملتی ہے دوستو اگر آپ کو یہاں فوم کیسے اپلائی کرنا ہے جیسے دوستو فوم اپلائی شروع ہوں گے تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ دینے والے ہیں کیسے آپ کو پریفرنس ڈال لی ہیں کیسے آپ کو ٹوٹل اپنے فون سے ہے فوم اپلائی کرنا ہے تو اسے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن پریس کرنا بلکل بھی مت بولے گا تاکہ دوستو جیسے نوٹیپیگی سنائے اسے سمدھی جانکار ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں دوستو ایسا کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی پسند آئی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا ملیں گے نیک سٹوڈیو میں دوستو نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تکل جہیں جے بارت